موسیقی وہ جو ان کا ڈی او پی ہے میرے خل میں دس بارہ سال کام کی ہے اب وہ بھی جو ہے وہ نمازیں پر پڑھ رہا ہے صرف ٹھیک ہے نا اور آپ کا نمان بہت سارے لوگ ہیں ڈیریکٹرز ہیں حد یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے اینجی کے بچے جن کی ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار روپے سیلری تھی ان کی سیلریز تک کھا گیا یہ اور جب وہ پیسے مانگنے آئے تو ان کو ننگی ننگی گالی ہیں یہ اتنے گھٹی آ لوگ ہیں میں کھل کے بولوں گی وہ بڑی اپنا دین اور وہ اپنا وہ کر رہی تھی نا تو ادھر آو نا ادھر آو نا جو لوگوں کی محنت کی کمائی کھا گیا بیٹھے ہو تم لوگ جو اور ایک میں اکیلی نہیں ہوں ایم نٹ دون لی ور میرا خیال میں جس سے جنہوں نے ان کی پروڈکشن کے اندر کام کیا ہوا ہے ان کے مطلب اگر کسی نے سپیل وائز دنوں کے حوالے سے کام کیا ہوا ہے پرڈے کے حساب سے کام کیا ان کے دن کھا گئے ٹھیک ہے اگر ان کے دس دن بنتے ہیں تو ان کو تین دن کی پیمنٹ چار دن کی پیمنٹ کی ہے کھانے کا عالم یہ ہے ان کا کہ اگر ان کیا ان کا اگر جو ہے نا چائے مانگ لو نا اگر ایک دفعہ تو چائے آپ پلا دیتے ہیں پتہ نہیں کس طرح پلا دیتے ہیں لیکن اگر دوسری دور چائے مانگو نا تو وہ جو کچن والا ہوتا نا وہ کہتا ہے اپنا دودھ اور پتی مانگوالیں چینی مانگوالیں تو ہم آپ کو چائے بنا کے دے دیں ہمیں چائے بنانے کی بس ایک دفعہ کی پرمیشن ہے نا رفریشمنٹ کھانا آتا ہے تو وہ بھی احسان کر کے دیا جاتا ہے کہ یہ کھانا ہے جو مرضی ہوتی ہے وہ کھانا ہوتا ہے اور بس میں اور کیا کہوں سب سے بڑا تو ان کا وہ یہ ہے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ بڑے تینی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور چویہ کبھی آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے میں کھل کے نام لے رہی ہوں جی جی ایس پروڈکشن آپ لوگوں نے جن جن کے پیسے کھائے ہوئے نا آپ لوگوں کو پھلیں گے نہیں کیونکہ آپ نے محنت کی کمائی کھائی ہوئی ہے اور مکر گئے ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں وہ آرٹسٹ کو نہیں دیے جاتے وہ دیے جاتے وہ اپنے پاس رکھ لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس اور میں تو گوڈ فیت میں ماری گئی کہ میں اگر ان کی کرتن کے اوپر پاؤں رکھ کے اسی وقت اپنے پیسے نکلوا لیتی تو میرے پیسے کھٹے نہیں ہوتا ایک کروڑ روپیہ ہے ان کے اوپر میرا میں باباں گے دہل اعلان کرتی ہوں اگر مجھے جھٹلا سکتے ہیں تو مجھے جھٹلایں میں نے چھ سال کام کی ہے فائیو ہنڈیڈ اپیسوڈ تو خالی میں نے یہ کیسی محبت کے کی ہیں اور چھ سال میں نے یہ زندگی کیا ہے تو یہ جو دل سے نکل رہی ہے نا یہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ پتھر کے مکان بنا کے آپ بہت بڑے ہوگئے ہیں نہیں آپ لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں آپ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ یقین کریں کہ آپ نظر بھی نہیں آتے آپ لوگ اتنے چھوٹے لوگ ہیں آپ لوگوں کی عزت کا ہیں آپ لوگوں کو تو صرف پتہ ہے مو کے اوپر جو آتے ہیں اوہ سعود بھائی اوہ جوویریا باجی نوہ سب پیچھے آپ کو گالیاں دیتے ہیں جن کے پیسے ہیں جو ان سے کہا ہاں بھائی کیا چھوٹے ہیں لیکن منافق لوگ ہیں پرابلم is this کہ کسی کو فائٹ کرنی نہیں میں فائٹ ہی کیونکہ میں ڈرتی نہیں ہوں میں نے محنت کی ہے رات دن محنت کی ہے جو صبح سے بارہ بجے سے ایک بجے سے ریکارڈنگ رات کو واپس ہی کا ٹائم نہیں ہوتا تھا دو دو تین تین بجے تک ان کی ریکارڈنگز کروائی ہیں سب ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے واہ میں تھی اور نائمہ تھی نائمہ گرہ جو ان کے ساتھ آخری دن تک چلے ہیں لیکن یہ بے غیرت لوگ ہیں میں ان کے ماں باپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میرا ذرف مجھے اجازت نہیں دیتا لیکن جیسے کوئی گڑھ بڑھ تھی جو یہ اولاد پیدا ہوئی میں نے جویریہ کو میسج کیا and she blocked me she blocked me میں سمجھتی تھی کہ وہ بہت اچھی میسج پیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی but no no تو بی بی جویریہ عزت اگر کمانی ہے نا تو یہ ان ان حرکتوں سے تمہاری عزت نہیں ہوگی یہ تم لوگوں کے اصل مو ہے جو تم لوگوں سے پیسے مانگ لے تم لوگ اللہ معاف کرے عورت تمہارا میاں تو خیر انتہائی بے غیرت آدمی ہے سعود جس کا نام ہے وہ اتنا بے غیرت آدمی ہے کہ اگر کوئی عورت کہنا کہ جی میرے اتنے پیسے ہیں تو معاف کرنا وہ اس کو جا کے جو نا کوٹھے پر سیدھا بٹھا دیتا ہے اتنی گندی زبان ہے اس شخص کی مو کے آگے آپ آپ باجی کہے گا اور پیٹ پیچھے اللہ معاف کرے تم کیا سمجھتے ہو سعود مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میں کچھ جانتی نہیں ہوں اور تم مجھے جانتے ہو بہت اچھی طریقے سے میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں تم مجھے بھگت چکے ہو چھ سال بھگتا ہے تم نے مجھے تم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ میرے پاس نہ مسئلہ ہے نہ سیاست ہے نہ جھوٹ ہے جو بھی فیلڈ میں ہیں وہ مجھے بہت اچھی طریقے سے آج جو میں اس پوزیشن کے اوپر ہوں جو میں ڈیفینس میں بنگ لے لے نہیں بیٹھ رہی اس کی وجہ میری سچائی ہے میں کامپرومائزز نہیں کرتی یہاں سر جھکا کے کام کرنا ہے میں نے سر اٹھا کے کام کیا ہے اور لوگوں کو تو ویسے بھی سر اٹھانے والے کجا کے ایک عورت سر اٹھا کے آپ سے بات کرے تو ایسا تو وہ برداشت ہی نہیں کرتے تو سعود ساتھ آپ کی اوقات پتہ لگ گئی آپ لوگ کس ذات کیوں مجھے نہیں پتا آپ کی بہن صاحبہ صرف ٹین ڈالرز ٹین ڈالرز ان امریکہ جیولری لے کر گئی ہیں واپس نہیں آئی ہیں صرف ٹین ڈالرز اسمہ اسمہ جی اسمہ اسمہ جی کیا نام ہے یہ ہے آپ لوگوں کی اوقات یہ ہے آپ لوگوں کی اوقات میں نے کوشش کی کہ کوئی آئے جب میں نے پہلی ویڈیو لگائی تھی لیکن یہ اتنے منافق لوگ ہیں یہ سبر کر کے بیٹھے میں سبر نہیں کرتی میں نے رات دن ایک محنت کی ہے ان کے ساتھ تو میرا حق ہے میرے پیسے دو میں نے تیرا ڈراما بند نہیں کروایا تیرا ڈراما چیو نے بند کیا ہے اور تم لوگوں کی نیتوں کی وجہ سے نہیں تو چلتا رہتا لیکن تم لوگوں کی نیت تمہارے آڑے آ گئی جب تک تم لوگوں کی نیت 30 اپیسوڈ تم لوگوں نے کیا جس پہ تمہاری نیت بہت اچھی اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع آنا تو تم تو سعود عورتوں کی کمائی پر زندہ رہنے والے مردوں یاد ہے نا عمر شریف میں تمہارے گلے سے چین کھیجی تھی یاد ہے یا میں یاد دلاؤں تو تم تو عورتوں کی کمائی پر زندہ رہنے والے مردوں تمہاری تو ذات ہی نہیں ہے تمہارے اندر تو مرد ہے ہی نہیں ایک گھٹیا قسم کی عورت نمہ مرد رہتی ہے تمہارے اندر سعود تم تمہارے اوپر برائی کی بات نہیں تمہارے ماں باپ کو گالی جا رہی ہے تمہارے ماں باپ کو گالی جویریہ تمہارے بھی ماں باپ کو گالی جا رہی ہے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھے بلاک کروگی عمرہ کرنے گئے تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں میں نے کومنٹس میں لکھ دیا پہلے ادھار تو چکاؤ پھر عمرہ کو بھولوگا بلاکٹ 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 ادھر سے جویریہ جی کا ایک بڑا مذہبی قسم کا اچھا جی اللہ دیکھ لے اللہ دیکھے گا جویریہ وہ ڈھیل دیتا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے میرے جیسے کئی لوگوں کی بد دعائیں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لوگ جن کے پانچ ہزار روپے ساتھ ہیں جو بسوں میں سوار ہو کے بچارے آتے تھے اور وہاں ٹھڑے کے اوپر سو جاتے تھے کہ ان کو پھر رات کو اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ ان کو بس گاڑی کچھ نہیں ملتی تھی ان کے پیسے کھا گئے ہو تم لوگ جس نے ان کی مثال جو حضرت مولا علی فرماتے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو جس نے ان کے اوپر ان کے ساتھ اچھائی کی ہے جنہوں نے ان کے ساتھ ان کو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے واحد میں اور نعیمہ رہے گئے تھے اور نعیمہ اللہ میاں کی گاہیں وہ بولتی نہیں رولتی رہے رولتی رہے رولتی رہے وہ بولتی نہیں اس کے موں میں زبان ہی نہیں ہے خوف مجھے خوف نہیں ہے کیونکہ رازق تم نہیں ہو میرے اللہ نے مجھے رزق دیا جو تم کھا گئے تو جو تم میرا کھا کے بیٹھے ہو نا وہ کن رستوں سے نکلے گا وہ وقت دکھائے گا تم کو یہ نا سب میں لاؤڈ ہو کے بولے ہیں یہ میری بد دعائیں ہیں تم لوگوں کو میری نہیں میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں it's enough کہ میرا دل دکھا ہوا ہے مجھے تکلیف ہے میں نے بھائی بندی کے اندر اتنا ٹائم نکال دیا ایک مو سے بولے ہوا رشتہ ایک مو سے بولا ہوا رشتہ اس کو میں نے اس حد تک نبھایا میں پروین اکبر نہیں ہوں میرا نام سلمہ زفر ہے میں نے ساری زندگی مردانہ وار جنگ لڑی ہے میں کسی سے ڈری نہیں ہوں کیونکہ میں اپنے رب کو سجدہ کرتی ہوں میں کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتی ہوں کیا شپیر جان میں بڑا نام لے رہی ہوں لیکن اگر اس کو بولا کہ نہیں میرے پیسے تو نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے منافق لوگ جھوٹے لوگ ان سب کے پیسے کھائے میں بولا کہ میرے پیسے تو دے دیئے نہیں دیئے تم نے کام نکلوائے بجلی کا کام نکلوائے تھا نا شپیر جان تم نے تُم کبھی فرانٹ کی اوپر نہیں آوگے میرے ہاتھ کٹے میں کہ میرے پاس سبوت کوئی نہیں ہے اس وجہ سے میں میرے ہاتھ کٹے میں سعود تُجھے پتہ ہے میں ہاتھ سے بھی لڑتی ہوں اور میں جانتی ہوں بہت اچھی طریقے سے اگر تُو مرد ہے تو تُو میرا چانٹا کھا چکا ہے تُجھے پتہ ہے کہ کوئی مرد مجھے اس طرح ڈرہ لے کہ جب مارے گا تیری ایسی کی تیسی تُو خود مرا ہوا ہے اندر سے تیری روح مری ہوئی ہے تُجھے ذرا سا کوئی بہو کرتا ہے تُو ایک ڈر کے خواب کے پیچھے پیچھے اٹھ جاتا ہے تُو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو تُو بہت بڑا آدمی ہے ہاں تُو بہت بڑا آدمی ہے پرفیوم لگانے سے تیرے بدن اور تیرے دماغ کی بدبو ختم ہو جائے گی تیرے دل کا کالا پن کتنے دن تک چھپائے گا تُو یہ خوبصورت چہروں کے پیچھے جو بلیک فیسز ہیں نا تم لوگوں کے ایم شوئنگ دار فیسز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں اللہ کو کہا اگر میں اس میں سے ایک لفظ جھوٹ بولوں تو اس جھوٹ کا عذاب مجھ پر میری اولاد پر پڑے میں جھوٹ نہیں بولتی زندگی کے اندر میں کیوں فلاپ ہوں کاروبار بھی میں نے کبھی میں نے اپنا ریسٹورنٹ کھولا تھا میں نے وہ بھی جھوٹ بول کے نہیں کیا سوا دو کروڑ روپے کا نخصان اٹھا ہے میں اس کے اور میں ہس کے نکلا اس ساری چیزیں کسی کا قرضہ نہیں ہے کسی کا قرضہ نہیں ہے مجھ پر قرضہ اتار کر آئی زیرو ہو گئی تھی لیکن کسی کا قرضہ سر پہ لے کے نہیں آئی تھی میں سوتی ہوں بغیر سلیپنگ پلز کے سوتی ہوں میں نے اپنی زندگی کے اندر بمشکل پوری ابھی تک کی لائف کے اندر میں نے دو سے تین دفعہ کبھی کوئی ایک سلیپنگ پل لی ہو تو لی ہو جب میں بہت زیادہ اگر در دیا تکلیف کیوں اگر در وائز نوٹ میں تک یہ بسا رکھتی ہوں اور سو جاتی ہوں میں گولیاں نہیں کھا گئی یہ جو ہے نا یہ میرے دل کی تکلیف ہے میں نے تم لوگوں کو بہت ٹائم دی چھے سال کام کیا اور کب وہ ختم ہوا تو اور کتنے سال ہو گئے کتنے سال ہو گئے میں خاموش ہوں میں شاید کئی تم لوگوں میں انسانیت کی اتنی سی رمک جاک جائے کم از کم وہ مو سے بولاوہ رشتہ جو باجی اور بہن کہتے تھے اور آپا کہتے تھے اس کی تو حیاء کر لیتے لیتے ہیں تم لوگوں کو تو نہ کسی رشتے کا جس رشتے کو تم باجی بول رہا ہو اسی رشتے کو پیٹ پیچھے تم کیا کہہ رہے تو جو تم نے مجھے لفظ بولے نا تمہاری بہنیں تمہاری بیوی جو تم نے میرے لئے لفظ عطا کی ہے تمہاری بیوی اور تمہاری بہنیں وہ ہی ہیں ان کو دیکھا ہے تم نے نا تو تمہیں لگتا ہے کہ پوری دنیا کے عورتیں میری بہنوں اور میری بیوی جیسی کیوں نہیں ہو جاتی ہیں اس لئے تم عورتوں کو اس قسم کی گلیاں دیتے ہیں جو اپنی پیمنٹ مانگ لے تم لوگوں سے آؤ اب لڑو جنگ میرے ساتھ بے غیرتوں میں دیکھتی ہوں کتنا تب بڑے تم لوگوں کے اندر اور کتنی غرت ہے تمہارے اندر شرم تو تم لوگوں کو آئے گی نہیں ثبوت میرے پاس کچھ ہے نہیں تم لوگ بڑے آرام سے مکڑ سکتے ہو لیکن ایک جو اوپر والی ذات بیٹھی ہوئی ہے نا وہ گواہ ہے یاد رکھنا رسی دراز کرتا ہے اور جب کھینچتا ہے تو پتہ نہیں لگتا کہ وہ کہاں پڑ جائے ہے نا سو بچ کے چلنا بچ کے چلنا زندگی میں یہ پیسہ یہ چیزیں انہی جانی چیزیں ٹھیک ہے انہی جانی چیزیں میرے پاس گاڑی تھی everything سب کچھ لگیا نا میں پھر بھی خوش ہوں اس لئے خوش ہوں کہ میرے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہے کوئی میرے دروازے پہ آکے کھڑا نہیں ہو رہا ہے کہ جی آپ نے میرے پیسے دیا میں خود لڑ گئی میں نے سب کو ان کے پیسے ادا کر یہ ایک عورت ہو کہ میں نے مرد آنا کام کیا اور تُو مرد ہو کے عورتوں والے عورتوں والے بھی ہاں عورتوں کے بھی بڑے ضرف ہوتے ہیں تیرا تُو کی زمرہ ہی نہیں آتا ہے سب سب بولتی رہوں گی اپنی ہر لائٹ میں تجھے سلیل کروں گی سب کیونکہ میرے بس میں یہ ہی ہے کمپلینس تو میں نے تیری ایک کیسی جگہ لکھوا دی ہیں نا کہ اگر تیری پکڑ ہو گئی تھی تُو کہیں کا نہیں رہے گا یہ میں مجھے بتا رہا ہوں میں نے کمپلینس لکھا رہا ہوں سبر 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 بس میں بلی نہیں ہوں عام انسان میری برداشت کی انتہائی ختم ہوگی نہیں جی نہیں پروین اکبر جی بہت اچھے وقت کے اوپر بڑے رائٹ ٹائم گے لیکن وہ بھی نہیں بولیں گے کیونکہ پروین اکبر جن کے پروگراموں میں بیٹھی ہوئی ہیں آئی بات ہے ایک سلمہ زفیر ہے جو نکلی تو پھر نکلی اہد کیا تھا میں نے میں اس کو اپنا روحانی استاد کہتی ہوں عمر شریف کے ایندہ اس کے ساتھ کام نہیں کروں گی آپ لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اس کے کسی شو میں نہیں دیکھا ہوگا اس کے ڈرامے میں نہیں دیکھا ہوگا ایک پلیت ہاؤس میں میں نے اہد کیا تھا کہ آئندہ اس کے ساتھ کام نہیں کروں گی وہ دن ہے اور آج کا دین ہے اللہ جنت نصیب کرے سکندر سنم اور شکیل صدیقی زندہ ہے سکندر سنم دونوں گواہ ہیں تو یہ مرد کی زبان عورت کے موں میں رکھ دی ہے میرے رب نے حق اور سچ کی زبان بڑا ٹائم دیتی ہوں کوئی قصر نہیں چھوڑتی کیونکہ ڈیفالٹر ہونا مجھے پسند نہیں ہے میں اپنے سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈیفالٹر ہوں اگر میری کوئی غلطی ہے میں ہاتھ جوڑ کے پبلک میں معافی باروں لیتی ہوں مجھے کوئی شرم نہیں آتی ہے اگر میرے سے کسی زیادی ہو جائے یہ سب جانتے ہیں لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر میں کبھی ہائپر ہو جاتی ہوں غصے میں آ جاتی ہوں مجھے پھر بعد میں احساس ہوتا کہ میں نے اس بچے کے ساتھ سے تو میں یہ نہیں دیکھتی کہ وہ ای ان جی والا ہے میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانتی کہ بیٹا تیرا دل رکھا ہے میں نے تجھے غلط بولا ہے مجھے معاف کر رہا ہے یہ ہے سلمہ زفر کی ذات یہ ہے میری روح جو میں اصل میں ہوں عام زندگی میں بھی ایسے معاف کرنا میرے رب کو پسند ہے اس نے یہ خاصیت میرے اندر رکھی ہے میں بہت باپ کرتا ہوں لیکن بابا ایک ہاتھ ایک لیمٹ سو میری لیمٹ پوری ہوگی آج میں نے بہت عرصے پہلے میں نے انانسمنٹ کی تھی اس کے پاس بھی میں نے ویٹ کیا آپ لوگوں نے شاید کہیں سے کسی جگہ سے آپ جو ہیں بھولت آواز دیں آپ لوگوں نے تو بلاک کرتے ہیں میں نے کہتا چھوٹی ہوں بڑے لوگ چھوٹی بات ہیں یہ پبلک ہے یہ سن رہی ہے یہ ویڈیو شیئر کرنا تباہ کے شیئر کرنا اس ویڈیو کو وائرل کر دینا ہر طرف ان بغیرتوں کی ذات پہنچے گئے ان کی نسل یہ ہے ہماری تو بہت بڑی پیمنٹ ہے ہرے یہ تو غریبوں کے پیسے کھا گئے ہیں غریبوں کے جو سیون تھاؤزن ایٹھ تھاؤزن روپیس پر منت کے تھے ان کے پیسے کھا گئے ہیں میں نے بتایا نا اگر ایک دفعہ کے بعد دوبارہ چائے مانگ لو تو فرماتے ہیں کہ جبھی اپنی دون پتی جی نہیں مانگ پا لیں ہمار کو چاہتے ہیں میں نے کسی پروڈکشن میں آسان نہیں دے گا نہ سنا یہ جے جے ایس پروڈکشن ہے جو آرٹسٹوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہی چیزیں مانگ لیں اور کھانا بھی ملتا ہے وہاں سے آرڈر آتے ہیں جب تک دس سین نہ ہو جائے آرٹسٹوں کو کھانا نہیں ملے گا کیا کیا سنوں کے کیا کیا سنوں کے بڑے اونچے گھروں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے لوگ اچھا ذات کیا تھی کہ جدی پشتی امیر ہے کیا سعود کہاں رہتا تھا جویدیا کہاں تھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھائی ہوگی لیکن ان لوگوں نے برباد کہاں ویڈیو شیئر کرنا میں پھر کہہ رہا ہوں ویڈیو دبا کے شیئر کرنا یہ ویڈیو وائرل کر دو تاکہ ان لوگوں کی ذات نظر آئے ان لوگوں کا پتہ لگے میں نام لے کے بول رہی ہوں ٹھک چھپ کے نہیں بول رہی ہوں نام لے کے بول رہی ہوں جویدیا ان سعود خاص بھی یوں اور کیا کیا جانتی ہوں اور کیا کیا پتہ ہے پردہ رکھ رہی ہوں خیر پردہ رکھ میرا ذات یہ میرے ماماں کی طرح ٹھک ہے ٹھک ہے مجھا مجھے یقین ہے کہ تم لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرو ویڈیو کو پتہ تو لگے نا لوگوں کو پہن ہوں گا نا ان کی کچھ ان کو پتہ لگے نا یہ ہیں ان کی اوقات ان کی ذات تو پتہ لگے ان کو کتنی چھوٹی ذات ہیں ٹھک ہے پتھان کھوپڑی آج کھون گئی ذات کی بھی پتھان دماغ کی بھی پتھان بتانی کب کا غصہ تھا جو ملے اندر پلتا رہا پلتا رہا پلتا رہا کچھ نہیں نین کیسے آتی ہے مجھے پر میرے پر تو اگر کسی کا قرض ہے مجھے نین نہیں آتی کس کا قرض ستا کر دوں گے مجھے نین یہ لوگ کیسے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں دانیال رے ہم میں نے گی بھی شکریہ ہاں بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے میں نہیں ڈرتی موت سے میں نہیں ڈرتی اس لیے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں ہے اب جب میں بول رہی ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے سعود میں چاہتی ہوں تو میرے سامنے آئے ایک دفعہ پھر میں تجھے اپنا مرد بنا دکھاؤں یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں لیکن یہ ایک ہی تھپڑ مو پھاڑ دیتا ہے کیونکہ اس میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے جھوٹ نہیں ایمان کی طاقت ہوتی ہے تیرے مو پہ بھی تو میرا تھپڑ پڑا ہے نا یاد رکھنا وہ تھپڑ ہے نا بٹ چکا ہے دو لیکن باران وہ ایک رشتے میں مارا تھا لیکن کھایا ہے ہے تُو نے میرا تپڑ چلیں کھول یہ لائف میں آؤں گی نا جو جو لائف دیکھ رہا ہے اور جس جس کہ انہوں نے جو ہے نا آپ دفع کرو پلیز جو بھی اس کر رہے ہیں بکا آف نہیں بیٹا مجھے کسی کی بکواس کی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کچھ غلط کری نہیں رہی ہوں نہ ہی میں غلط ہوں میں تو اپنا پیسہ مانگو اپنی محنت کی کیا مانگو میں نے رات دن محنت ہوں مجھے وہ پیسہ دو بس اتنی سی بات اور کچھ نہیں وہ غلط کیا ہوا اس میں اگر مجھے کوئی غلط بولتا ہے تو باڑ میں جائے میری طرف سے زرداری کو بھی تو لوگ وہ کر رہے ہیں نواز شریف کو بھی تو دیکھ لو نا سب جانتے ہیں کیا حالت کی ہے ملک کے لیکن اس کے فین کو دیکھو تو ہو 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 جیسے زرداری اور نواز شریف تو دور کے دھلے ہیں ہے نا سو ان بغیرتوں کے بھی ایسی فین ہوں گے ہی نہیں جیسے بغیرت مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں میں صرف اپنے رب سے ڈڑتی ہوں بس مجھے اور کسی سے ڈر نہیں کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے میں نے جب ہی ابھی اون لائن اپنا کام شروع کیا سو مریم فاروق کی بڑی گواہ ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا اور کیسے کیسے کومنٹس آتے رہے ہیں مجھے پھر جب ایک جنگ میری سٹارٹ ہوئی تو میرے ساتھ کیا کیا ہوا کیا میں بھاگ گئی میدان چھوڑ کے ابھے میرے باپ یوسف ضئی پتھان بابر کو رستہ ہم نے دیا تھا جب تک بابر نے خاندانی رشتہ بنایا پھر افغانستان سے رستہ دیا تو وہ اندر آیا تو ہم وہ ذات ہیں ہم اپنی ہٹ سے پیچھے نہیں ہٹتے اور نہ ڈرتے ہیں ہاں پہ بولا تو شہید ہیں اور میرا تو ایک شیر ہے یہ زندگی سفر ہے یہ میری دعا ہے یہ زندگی سفر ہے ہے موت اس کی منزل یہ زندگی سفر ہے ہے موت اس کی منزل تو میرے اس سفر کو سفر حسین کر دے شہید کر دے مجھے حق پہ بولنے پر میں شہدت پاؤں گا یہ میرا شوق ہے نہ میں عام عورت ہوں نہ میں عام طریقے سے مرنا چاہتی ہوں ازان ہو گئی یہ گواہی ہے یہ گواہی ہے میری سچائی کی اجازت دو ویڈیو شیئر کرنا نہیں بولنا وائرل کر دو ہر جگہ ان کی ویڈیو نظر میری الفاظ نظر آئیں بولے وہ ان کو سنائی دیں ان کے کھانوں میں جائیں کئی حمدہ دن کے ہیں نا پہنچ جائے گا مجھے تو بلوک کیا بھائی اوکے سب اپنا بہت بہت خیال پڑے نماز پڑھو دعا کرنا میری میرے بچوں کے ہاتھ پاکستان کے لئے پاکستان کے دشمنوں کے حق میں بد دعا کرنا بد دعا کرنا کرم کی دعا مانگو رحم کی دعا مانگو اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک کرو سب کرو نہ ختم ہو جائے گا پہلے اپنے آپ کو بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان سب سے پہلے پہلے آپ کے لئے اپنے آپ 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 کیا آپ جائے جائے ہے اگر اس سزد میں کسی کو سماخرشی ہوئی ہو کسی کو میری کوئی بات اس طرح بری لگی ہو میں بالکل معذرت نہیں کروں گا بالکل معذرت نہیں کروں گی کیونکہ جب آدمی سج بولتا ہے تو اس کے پاس لکھاوا کچھ نہیں ہوتا نواز شریف کی طرح و عمران خان کی طرح بولتا ہے تو میرے ہاتھ میں لکھاوا کچھ نہیں ہوتا جو بولا سج بولا خدا کو حاضر ناظر جلدے اللہ تم سب کی مشکلات کو حل فرمائے بروردکار تمہاری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے اللہ جو بن بیائی بچیاں ہیں یا اللہ یا اللہ ان کو اچھے پر عطا فرمائے اللہ جو بیمار ان کو سید و دن رسل کی عطا فرمائے اے میرے مالک جو سفر میں انہیں ساتھ خیریت کے باپس لانے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے ہم کمزور ہیں اپنے ایمانوں کی حفاظت نہیں کرتے ہمیں اپنی پناہ ہوں اپنے رب شیطان مردی کے شر سے اور کانہ دجال یا اللہ تو اپنا خرم فرمائے اے اللہ جو بے اولاد ہیں یا میرے مالک ان کی گودھری فرمان کی گودھری فرمان تو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے یا پروردگار جن جن نے مجھے اولاد کے لئے کہا ہے دعا کرنے کے لئے اے میرے رب اے میرے اللہ اگر کوئی بھی میری نیکی ہے یا اللہ اگر ایک بھی میری کوئی نیکی ہے تو میرے اللہ اس نیکی کے صفحے ان گولہ حاطہ فرمائے ان کی گودھری کرتے ان کی ارمان پورے کرتے یا اللہ جو بچیاں اپنی استواجی زندگی سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی استواجی زندگی کو یاد سیدھا کرتے یا ان کے حق میں وہ کرتے جو پہتر ہو اے میرے اللہ ان کو دلی سب لطاف فرمائے یا اللہ سب پر اپنا رحم فرمائے اللہ پاکستان پر اپنا رحم فرمائے اللہ امران خان پر اپنا رحم فرمائے پروردگار دچپنوں کے مقابلے میں اس کی اقوازت فرمائے یا اللہ وہ گھرا ہوا ہے اس وقت یا میرے پروردگار وہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے اللہ العالمین اے اللہ کوئی ہو نہ ہو ساتھ تیرا ساتھ کافی ہے یا اللہ تو کرم فرما دے کئی جگہ پہ وہ مجبور ہے اللہ اس کی مجبوریوں کو معاف فرما ہے اے میرے رب العالمین تو کرم فرما دے یا اللہ امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے کھٹا کر دے اے اللہ تو کرم فرما دے یا اللہ کسی کا قرض دار نہ اٹھانا یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا اے میرے رب العالمین مرتفت کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ بچاری فرما دے اے اللہ تو اپنا کرم فرما اے اللہ اپنا کرم فرما آمین سمت اجازت و بیٹر اللہ حافظ